اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ دوسرا اسم ریفائی یہ حضرت نو علیہ السلام کی طرف منصوب تھا اور تیسرا اسم محمودی یہ حضرت شیس علیہ السلام کی طرف منصوب تھا اور چوتھا اسم رحمانی یہ حضرت عیوب علیہ السلام کی طرف منصوب تھا ان پر ہم نے تفصیلی گفت کو کر لی ان کے فضائل و فوائد اور تاثیرات بیان کر دی تھی آج ہم جو ہے وہ پانچویں نام پر گفتگو کریں گے یہ اسم حیاتی یہ حضرت خیزر علیہ السلام کی طرف منصوب ہے بڑا عجیب و غریب نام ہے اور زیارہ حضرت خیزر علیہ السلام یہ خود ایک عجیب و غریب جو ہے وہ شان اور کمال کے پیغمبر ہیں کیونکہ نبوت دو قسم کی ہوتی ہے ایک تکوینی اور ایک تشریح حضرت خیزر علیہ السلام یہ تکوینی نبی ہیں تکوینی کا مطلب بھی یہ کائنات کے اندر جو ہوتا نظر آتا ہے اس میں ان کے تصرف ہوتے ہیں جیسے صلی اللہ علیہ السلام کے اندر بھی یہ تفسیر بیان کی کہ عام کائناتی چیزوں کے اندر انہیں تصرف کیا تو جہاں دا وہ چیزیں سامنے آئیں وہ زاہر ہوئے حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام تشریح نبی ہیں وہ شریعت کے حقہ لے کر آئے وہ شریعت کی گفتگو کرتے ہیں لہذا ان کو اشکال بھی ہوا بعض ان کی امور پہ کہ بھئی آپ نے یہ بچہ کیوں قتل کر دیا اس نے کیا قصور کیا جی آپ نے ان موسین لوگوں کی کشتی کا جو ہے وہ پاڑ کے توڑ دیا تو مطلب وہ تکوینی امور تھے تو اس لئے آپ جو ہے یہ تکوینی نبی ہیں تو لہذا ان کو اللہ تبارک و تعالی نے کائناتی چیزوں کے حوالے سے تصرف دے رکھا تھا اور وہ موجزات آپ کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے تھے ان کی جب تربیت روحانی ہونے لگی تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نام ان کو دیا اور وہ یہ ہے تو مطلب اس کا یہ ہے کہ یا حیو اے وہ زندہ ذات یعنی اللہ کا نام حی اے وہ زندہ ذات کو جو زندہ رہے گی ہینا لا حیہ اس وقت میں بھی کہ جب کوئی زندہ نہیں رہے گا فی دیمومت ملکی ہی یعنی بادشاہ بھی اپنی بادشاہد کے دوام میں زندہ نہیں رہیں گے یعنی ان کی بادشاہد کے دوام نہیں ہے و بقاہی ان کے وجودوں کا بقاہ بھی نہیں رہے گا سب فنا ہو جائے گا اسے ایک باقی رہے گا وہ اے اللہ تیری ذات ہوگی یہ ہے اس کا مطلب تو یا حیو حین الا حیہ فی دیمومت ملکی ہی و بقائی ہی یہ ذکر جو حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور آپ نے اس کا ورد کرنا شروع کر دیا تو بقصرد آپ جب اس کا ورد کرتے رہے اور وہ منزل جو تھی تکمیل کی وہاں تک پہنچ گئے تو تین ملائکہ تین فرشتی اللہ تعالی نے آپ پر بھیج دی وہ ملائکہ آئے انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو ذکر آپ نے پڑھا ہے اس کے موقع ملائکہ ہیں اب ہم آپ کے تابع دار ہیں کوئی بھی موزہ جہو ظاہر کرنا ہو کوئی بھی تصروف کائناتی چیزوں کے اندر کرنا ہو تو ہم جو ہے اس میں آپ کی تائید و نصر کریں گے اور وہ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے جوہاں جو فرشتی آپ کے ساتھ ہوئے اور اس طریقے سے ان فرشتوں نے آپ کو جو آبِ حیات پلایا یہ چشمہ آبِ حیات کا جو ہے اس کا پانی آپ کو لاکہ پلایا تو لہذا آپ کو اللہ تمارک و تعالی نے حیاتِ جاویدانی عطا کر دی جوہاں جو اس لئے حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی زندہ سلامت ہے چلانچہ بہت سے مواقع پر ظاہر ہوتے ہیں مختلی روپ کے اندر ظاہر ہوتے ہیں اور بہت سے اولیاء کاملین کو پتہ بھی چلتا کہ حضرت خضر ہیں ان سے ملاقات ہو جاتی ہے تو لہذا جو ہے محققین علماء کا یہی قول ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہیں اگر جب بعض محدثین کہتے ہیں کہ نہیں وہ زندہ نہیں ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں اور جو دلائل پیش کرتے ہیں اس کے محققین علماء نے صاف و سیدھے جوابات دیا ہیں لہذا صحیح قول یہ کہ حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی زندہ ہے وہ کیوں کہ چشمہ آبِ حیات جو ہے وہ ملائکہ نے ان کو پلایا ہے یہ اس نام کی برکت سے یہ نام بڑا عجیب و غریب ہے بڑی اس کی تاثیرات ہیں ایک تاثیر یہ ہے کہ اگر انسان کو کوئی حاجت کوئی زرد پیش آئیوی ہے اور وہ چاہتا ہے یہ پوری ہو جائے تکمیل کو پہنچ جائے یا یہ کہ کوئی دینی کام ہے جس کو وہ چاہتا ہے کہ یہ منزل مراجیہ میری دینی کام کی پوری ہو جائے یا دنیاوی کوئی کام ہے وہ چاہتا ہے یہ کام میرا دنیاوی مکمل ہو جائے کوئی تیارت ہے کاروبار ہے وہ مکمل ہو جائے یا یہ کہ وہ بیمار رہتا ہے بیمار ہے تو اس بیماری سے چھوٹکا رہا چاہتا ہے بیماری سے جان چھوڑ جائے تو یہ جمعہ رات کی دین طلوع شمس کے وقت اس کا ویرد کرنا ہے اور وہ کتنا کرنا ہے ایک ہزار اکتالیس مرتبہ ایک ہزار اکتالیس تعداد کا بہت خیال رکھنا ہے کہ ایک بھی آگے پیشے نہ ہو اب یہ سوچے کہ ایک ہزار اکتالیس مرتبہ پڑھ لیتے ہیں نہیں بھئی یہ تو انٹیبائٹی کا ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری ڈوز ہونی چاہیے کام زیادہ ہوئی تو نفع نہیں ہے تو اللہ کے کلام اس پر راز ہیں ایک ہزار اکتالیس مرتبہ پڑھیں آپ کی وجوہ اور کتنے دن پڑھنا ہے صرف سات دن سیون ڈیز کرنا ہے اور اول آخر جیسے میں ہمیشہ بتاتے ہیں ان ناموں کے اول آخر میں صورت فاتحہ پڑھی جاتی ہے بسم اللہ بلا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمدللہ بالعالم آمین تک یہ پڑھ کے آپ نے اپنی حاجت مانگنی ہے انشاءاللہ سات دن کے اندر آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی آپ کو جو دینی کام پیت تکمیل کو پہنچنا چاہتا وہ پہنچ جائے گا دنیاوی کوئی مہمے وہ آپ کی پوری ہو جائے گی کوئی مرض تکلیف ہے آپ مرض سے چھٹکارہ پا جائیں گے کسی دوسرے کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو مریض کو پانی دم کر کر دے دیں یا اس پر کوئی پھونک دیں ٹھیک یا کسی دوسرے کے لیے پڑھ کے آپ دعا کر دیں تو سیون ڈیز کرنا ہے آپ کو جیئے انشاءاللہ سات دن کے اندر جو اس کا پازی ریزلٹ آ جائے گا ایسا زبردست اسم آزم ہے دوسرا تاثیر یہ ہے کہ انسان کا دل مردہ ہے دل مردہ ہونے کا مطلب ہے دین و ایمان اس کے اندر جائے جڑ نہیں پکڑتا اب یہ شکایت والدینوں کا اپنی اولاد کے بارے میں بھی ہوتی ہے کہ بچہ دین مذہب سے ہٹتا جا رہا ہے تھوڑا ایتھیزم کی طرف جا رہا ہے ایسے احوال پیدا ہو رہے ہیں یا یہ دین دیانت کو نہیں سمجھتا ہے یا فیملی میں کوئی آدمی یا خود اپنی کیفید ایسی ہے تو دل اس کا مردہ ہے تو مردہ دل کو زندہ کرنے کی تاثیر اس کے اندر ہے اس کا وہی طریقہ کہ جمعہ رات کو طلوع شمس کے بعد آپ نے سٹارٹ کرنا ہے کیونکہ یہ سٹارٹنگ پوریٹ آپ کو جمعہ رات کو طلوع شمس وقت دوانا چاہیے پھر آپ بعد میں کسی بھی وقت بھی کر سکتے سٹارٹ آپ نے جمعہ رات کو کیا اس کے بعد آگلے جمعہ کو آپ شام میں پڑھ لیں لیکن وقت ایک ہی رکھنا پھر وقت ایک ہی رکھنا ہے اس طریقے سے آپ نے سات دن پورے کر دیں اور اگر طلوع شمس کے وقت ہی روز رکھیں تو دی بیسٹ لیکن اس کی پابندی نہیں ہے لیکن سٹارٹ آپ کو جمعہ رات کو طلوع شمس وقت کرنا ہے تو یہ آپ کریں کہ سات دن کریں وہ ایک ہزار اقتالی مرتبہ پڑھیں اور بچوں کے لیے دعا کر لیں یا اس مردہ دل شخص کے لیے دعا کر لیں اور اگر یہ پانی پلا سکتے ہیں کوئی ڈم کر کے پانی مانی پلا دیں دور ہے تو اس کے کپڑوں پر کمرے میں چھڑک دیں لیکن اصل اس میں دعا ہے پلانا کھلانا مقصود نہیں ہے اصل دعا ہے پس سات دن کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے دل کو اللہ تبارک و تعالی ایمانی حیات عطا فرمالے اور یہ ایسی چیز ہے کہ یہ نسخہ اکسیر ہر ایک کو چاہیے اس کے ناوہ ایک فائدہ بڑا زبردست ہے کہ ایسا کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے جو لا علاج ہے مثلا کینسر ہے اب کینسر کا مرض آج کی دنیا میں لا علاج سمجھے جاتا ہے اس کے علاوہ اور ایسے امراض ہیں جو لا علاج یا عطبہ نے جواب دے دیا ہے کہ اب یہ ہے یہ اب درست ہونے کا نہیں اس کے لئے کرنا ہے کہ چینی چینی کی ایک پلیٹ لیں یا چینی کا ایک برتن لیں اور اصلی چینی ہونے چاہے مٹی والی نہیں اصلی چینی کی پلیٹ ہو وائٹ کلر میں تاکہ اس میں لکھا جا سکے اس کے اوپر آپ مشک اور زافران کی روشنائی بنائیں مشک اور زافران کی روشنائی بنا کے تو اس کے اندر تھوڑ سا ایک چھٹکی زردے کا رنگ بھی ڈال لیں یہ میں اپنی تجربی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ زردے کا رنگ ڈالنے سے وہ روشنائی گاڑی اچھی بن جاتی ہے تو وہ ڈال دی اس کے ایک لکڑی کے کلم سے آپ نے پلیٹ کے اوپر یہ دعا لکھنی ہے بس شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں صورت فاتحہ بھی لکھ لے اس سے پہلے تو بیسٹ ہے لیکن اگر فاتحہ نہ لکھے تو اصل اتنا ہی ہے کہ اتنی دعا لکھی لکھنے کے بعد اس کو جائے مصری جو میٹھی مصری مصری ایک پانی میں تھوڑی زی گھولیں وہ جو تھوڑا تھا میٹا پانی ہو گیا ہے وہ پانی آدھا کب اس کے اندر ڈالے پلیٹ میں اور وہ اس کو ڈیزال کر کے وہ نہار بوں پانی پلا دیں مریض کو بس بس یہ جو آپ نے پلانا شروع کرنا ہے یا آپ نے جو ہے کل گیارہ دن پلانا ہے گیارہ دن کے دری آپ اس کے اچھے اثرات دیکھنا شروع کر دیں گے اور اس کو پورا آپ نے کرنا ہے تو فورٹی ون ڈیز کر لیں انشاءاللہ کسی قسم کا کینسر نہیں رہے گا مریض شیف آپ آ جائے گا یہ تو ہمارا بھی یہاں امریکہ میں مجرب ہے امریکہ میں سات مریض سیون جو کینسر کے مریض فور سٹیج پر بھی چلے گا ہے ان پلیٹوں کے لکھنے کی برکت سے ان کو اللہ نے شبا دے دی اور یہاں کے ڈاکٹر حران ہو گیا کہ امریکل ہو گیا ہے یہ کینسر کیسے ختم ہو گیا ہم نے تو کیمو بھی نہیں کی آپ ٹھیک ہو گئے یہ یہاں کے آن ریکارڈ چیز ہے تو ایسی اس کے اندر تاثیر ہے کہ یہ جو ہے وہ پلیٹ کے اندر کر کے آپ نے وہ پانی پلانا ہے کینسر اس کے لاؤں جو بھی مرض ہو تو یہ آپ نے جو ہے گیارے دن کرنا ہے گیارے دن میں آپ کو احوال نظر آ جائیں گے ورنہ پھر آپ اپنا فورٹی ون ڈیز کے نصاب پورا کر لیں انشاءاللہ اللہ تبارک وضع اس کو شبہ کلی دے دیں گے جس میں تاثیر اور ایک تاثیر اس کی یہ ہے کہ کوئی تنگ دست ہے بچارہ یعنی خوشحال نہیں ہے مالی طور پر مارا ہوا ہے وہ بھی یہی والا عمل کرے پلیٹ کے اوپر اسی طریقے سے لکھا لکھ کے پانی میں ڈیزالف کر کے وہ پی لیں ٹھیک اور وہ جناب گیارے دن کریں گیارے دن میں اس کو مصبت آثار نظر آ جائیں گے فورٹی ون ڈیز پورا کر لیں کسی قسم کی تنگ دستی رہے گی نہیں رہے گی اور بہترین خوشحال ہو جائے گا اور اگر خوشحال ہے پہلے سے اور وہ چاہتا ہے میں اسی طرح خوشحال لوں آگے تو بڑھوں پیچھے نہ آٹوں تو یہ عمل کرتا رہے کبھی تنگ دست نہیں ہوگا عجیب اس نام کے اندر راز ہے اس کو اللہ تبارک وطرہ کبھی تنگ دست نہیں کریں گے اور ایک تاثیر یہ ہے کہ کسی کو کوئی رنج لگ گیا ہے ایسا رنج جو اللہ میں کوئی ایسا روگ لگ گیا ہے اب وہ روگ ہٹتا نہیں ماذا کسی کا باپ فوت ہو گیا اب وہ اس صدمے میں ہے بیوی کا شور فوت ہو گیا اس صدمے سے نکل ہی نہیں پا رہی اور آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں ڈپریشن میں چلی گی یہ مثلا نکل ہی نہیں پا رہی اس ڈپریشن کا اس سے اچھا علاج کوئی نہیں ہے وہ بھی اسی طریقے سے اس چینی کی پلیٹ پر آپ نے لکھنا ہے روشنہ ہی بنا کے مصری کے پانی سے اس کو ڈیزالو کر کے اس کو پلانا ہے گیارہ دن میں آپ ذر دیکھیں گے وہ ڈپریشن سے باہر آ جائے گی کسی قسم کے کوئی دعا کھانے زور پیش نہیں آئے گی اللہ تمہارک وطالہ ڈپریشن سے سکر اکال دے گی جس میں تاثیر ہے ایک تاثیر بڑی عجیب ہے کہ اگر چاہتا ہے کہ چشمہ آبِ حیات کے اسرار کھلے اس کے اوپر کیوں آبِ حیات کو چشمہ اس کے اسرار کیا ہے وہ کیا راز ہے اس کے حقائق کیا ہیں وہ اگر چاہتا ہے تو اس کی دعوت یعنی اس کی دعا اور ذکر شروع کرے اس دعوت کو دعوت احیائی کہتے ہیں حیات سے احیائی تو دعوت احیائی کہتے ہیں دین اور رات میں سات سات ہزار مرتبہ اس کا گرد کرنا دین میں کسی وقت سیون تھاؤزن پڑے اول آخر ایک مدد صرف فاتحہ رات میں کسی وقت میں سیون تھاؤزن پڑے اول آخر جو ہے وہ صرف فاتحہ یہ کرے اور یہ جو ہے سیون تھاؤزن ٹائم پڑے اور یہ صرف اس کو جو ہے صرف جو ہے میں پندرہ دن دو ہفتے کرنا ہے پندرہ دن تک یہ پابندی سے کرے انشاءاللہ اول تو سات دن کے اندر ہی اس کو جو وہ آثار ظاہر ہونے لگیں گے اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اثرار چشمہ آبیہ حیات کی اس پر کھول دیں گے ونہا پندرہ دن کے اندر انشاءاللہ اللہ کی رامت ہوئی اذنِ الٰہی اس پر جو ہے چشمہ آبیہ حیات کے راز کھول جائیں گے یہ اس کی تاثیر تو اس طریقے سے یہ اس پر عمل کریں تو یہ وہ نام ہے بابرکت جو حضرت خیزر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا جو تکوینی امور کے نبی تھے اور ان کی تربیت اور جیہو موجزات کے اسلام ان ناموں کے ذریعے سے آگے بڑھا یا حیوہین اللہ حیہ فی دیمومت ملکی ہی و بقائی ہی یا حیو سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت آپ نے اتنی باتیں کی ہیں اس میں اور ایسی باتیں کی ہیں کہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ پورا شو ہی اسی کے اوپر کیا جائے اس میں کیونکہ آپ نے شروع میں فرما دیا دینی و دنیاوی کام اب اس میں کوئی لیمٹ تو ہے نہیں کسی کام کی تو دینی و دنیاوی کام تو دینی کام تو لوگ مسلمانوں کے دلوں میں ہیں چائے زبان پہ ہوں یا نہ ہوں اور دنیاوی کام کے لیے تو ہر کوئی پریشان روز بھاگا پھر رہا ہے کہ دنیاوی کام میں یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے تو اس میں تو بچیوں کی شادی بیا نوکریاں پھر آپ نے تو بڑی تفصیل سے بتا دیا بیماری کا علاج پورا آپ نے بیماری کا پورا تعویز بتا دیا تو یہ فرمائیے کہ یہ جو سفید پلیٹ کے اوپر لکھنا ہے تو کیا یہ گیارہ پلیٹوں کے اوپر گیارہ دن لکھا جائے گا یا ایک ہی دفعہ لکھا جائے گا اچھا سوال کیا اگر ایک ہی پلیٹ ہے تو روز لکھے روز کو ڈیزالو کر کے پیئے ورنہ گیارہ پلیٹوں پر لکھے رکھ لے ایک پلیٹ پی لی دوسری پی لی تیسی پی لی پھر دوبارہ ریپیٹ کر کے لکھ لیا دونوں آپشن ہے لکھا واہ گیارہ دفعہ ہونا چاہیے پلیٹ چاہیے گی ہو یا گیارہ ہو اور اس کے بعد اس پلیٹ کو استعمال کر سکتے ہیں آہا بلکہ ٹھیک ہے کیونکہ پھر نسخہ اکسیر آپ نے بتا دیا جو لا علاج مرض کے لیے ہے تو یہ لا علاج مرض فرض کریں کوئی یہاں فیملی ہے ان کے بیمار پاکستان میں ہیں تو وہ یہاں کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ پھر ان کو پلا نہیں سکیں گے وہ جو جو مشک اور زافران وہ پہلا والا کریں ایک ہزار اکتالیس مرتبہ پڑھ کے اس مریض کے لیے دعا کریں دعا کریں آجا تلو شمس والا بلکہ ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ ایسی چیزیں ہیں میرا آخری سوال یہ ہے کہ یہ چشمہ آبِ حیات کے سرار جو ہیں تو اگر یہ کسی نے واقعی یہ راز پا لیا تو کیا اس کی زندگی بڑھ سکتی ہے عمر بڑھ سکتی ہے یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے بلکل کیونکہ وہ یہی تو اس میں یہ رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ورد کرنے والے کو اولیاء لا یموتون میں شامل کر دیتے ہیں اچھا وہ اولیاء جو مرتے نہیں ہیں گوہ ہے کہ ٹھیک ہے اولیاء لا یموتون میں شامل کرتے ہیں جیسے حضرت خیزت صلی اللہ علیہ السلام کو اللہ نے شامل کر رکھا ہے کہ وہ گوہ ہے کہ زندہ ہیں وہ زندہ ہیں اور وہ بلکل جب چاہتے ہیں وہ بلکل فیزیکلی سراپے کے اندر ظاہر ہو جاتے ہیں اللہ ان کو یہ آپشن دے رکھا ہے اور اسی طرح بعض وہ فصل ہیں حضرت علیاء صلی اللہ علیہ السلام کے بارے بھی فرماتے ہیں کہ ان کو بھی اللہ نے یہ شرف دے رکھا ہے لہذا حضرت علیاء صلی اللہ علیہ السلام دونوں کے بارے میں یہ بھی آیا ہے تخصیروں میں آیا ہے کہ وہ بیت المقدس کے اندر اتقاف ٹھہرتے ہیں ہر رمضان بھی وہاں اتقاف ٹھہرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ پڑھنے والے کو بھی وہی نسبت کسی نہ کس درجے میں حاصل ہو جاتی ہے لہذا جو ساتھ ساتھ ہزار پڑھے گا تو فرمایا کہ اس کو اولیاء لا یموتون میں شامل کر دیتی ہے پندرہ ہزار پندرہ دن کے لئے کوئی زیادہ نہیں ہے مطلب سارے کام چھوڑ دیں دنیا کے صرف یہی کریں اگر ایسا ہے ایک ہزار اگر پڑھتا ہے ایک ہزار بیس مینٹ میں پورا ہوتا ہے ہم نے تو کر رکھا ہمیں پتا ہے ایک ہزار بیس مینٹ میں پورا ہوتا تو بیس مینٹ کی حساب لگا لیں سات ہزار کتنے وقت میں پورا ہو کچھ بھی نہیں گھنٹا نیڑ گھنٹا بھی نہیں لگے گا 140 منٹ ہوگی بلکل اور آپ جا وہ کس منزل پہ پہنچیں گے تو اس لئے مزا جائے گا 14 منٹ ٹھیک ٹھیک پھر وہ قلبی احیات اور معرفت جو نصیب ہوگی اس کا تو رازیہ لگ ہے یہ تو کرنے والے کو پتا ہے کہ وہ جب وہ جو کیفت ہوگی وہ بندہ کہے گا میں تو آسمانوں پہ ہوں تو میرا تو خیال یہ ہے کہ سوالات لینے کی کیا ضرورت ہے یہ دینی و دنیاوی مسائل آپ نے حل کر دیئے اور پورا وظیفہ بتا دیا ہے اسی کے لوگ ہزاروں لاکھوں روپے لے لیتے ہیں یہ وظیفہ بتا دیئے جو یہاں پہ بیٹھ کے آپ یوں ہی بتا دیتے ہیں سبحان اللہ حضرت بہت خوب بہت ایمان افروز اور بڑی قیمتی اور بڑی معلوماتی تعلیمی باتیں ہیں جو آپ سے سننے کو ملتی ہیں جو اب تک نام ہو گئے ہیں تو مجھے فیڈبیک دنیا بر سے آرہا ہے جو عمل کر رہے ہیں وہ حیران ہے کہ کس طریقے سے منزلیں مل رہی ہیں اور ان سے زیادہ میں خوش ہوتا ہوں کہ اللہ آپ نے اپنے ذربار میں قبول کر لیا اور میرے لئے صدقہ جاریہ بن گیا لوگوں کے امراض ختم ہو رہے ہیں لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں منزل مراد مل رہی ہیں جو اب تک نام ہے لوگ تو مجھے ذوق و شوق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو مجھے ان کی ذوق و شوق سے مجھے دور ہی مسرد ہوتی ہے یا اللہ مجھے ذریعہ بنایا آپ نے اور یہ کام لے لیا سبحان اللہ چلیے یہ جو علاج والی بات ہے یہ تو میرے ذہن میں کوئی ہیں کسی کو میں بتاؤں گا اپنے علاج کے لئے کریں بہت خوبہ حضرت بہت شکریہ